بہت ہی ایزی بہت آسانی سے بن جانے والا پالک کا پکوڑا تو یہاں بھی میں نے پالک لیا ہے اور اس کے پتی کو نکال دیا ہے اچھے سے میں نے واش کر دیا ہے واش کر کے اس کے ڈنڈی توڑ دیا ہے اور پالک کے پتی کو اچھے سے واش کر کے سوک کر کے میں نے یہاں پہ رکھا ہے ابھی دیکھئے میں نے ایک باول لیا ہے اسے میں نے دو کب بیسن لیا ہے ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ لالمچ پاورڈر حلدی اور تھوڑی سی آجوائل لے لی ہے اس کے بعد میں نے نمک لیا ہے نمک اور مرچی آپ سودننسار لے سکتے ہو اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے دو بڑے چمچ گرم تیل جس سے ہم پکوڑے تلنے والے ہیں وہی والا تیل میں نے یہاں پہ لیا ہے اس کے بعد اس کو میں نے اچھے طریقے سے بیسن میں اور مسالوں میں مکس کر لیا ہے اب کیا کریں گے ہم پانی سے اس کو ایک اچھا سا بیٹر فارم کریں گے بیٹر یہاں پہ بہت تھک اور بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو پکوڑے کا بیٹر ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے اور یہاں پہ لامس بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا پیٹ کے جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی آپ کو کر لینا ہے اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کے میں نے یہ جو بیٹر ہے اس کو بنا ریا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا اور پانی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا دم گھول ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے پالک کو لیں گے پالک پتے کو دونوں طرف سے بیسن لگا دیں گے اس طرح سے اور ہم یہاں پہ جو تیل گرم کیا ہوا پین ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تو بس اسی طرح سے آپ کو باقی پکوڑے کو بھی باقی پالک کو بھی ایسے کرنا ہے اور اس میں بیسن لگانا ہے اور اس کو اس طرح سے تل لینا ہے بہت پہلے تو اس کو ہائی فلم پہ رکھنا ہے پھر پکوڑے ڈال دیں گے اس کے بعد اس کو میڈیوم فلم پہ کر کے اس کو دونوں طرف سے اچھے سے سیک لینا ہے اچھے طریقے سے پھر کر لینا ہے تو پالک کے پکوڑے بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت ہی کرنچی ہوتے ہیں اور یہ چائے کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ روٹی چاول کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور دیکھیں کتنا کرنچی ہے میں آپ کو دیکھاؤں گی اس طرح سے اولٹ پولٹ کے آپ کو اچھے سے اس کو فرائی کر لیا ہے جیسے ہم نورملی پکوڑے کو فرائی کرتے ہیں بس اسی طرح سے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے تو یہاں بھی میں نے ہری چٹنی کی ساتھ لیا ہے اور یہ دیکھئے دیکھیں کتنی اچھی ہے کتنا کرنچی ہے اور میں کھا کے بھی دکھا رہا ہوں تو کتنی زیادہ کرنچی بنے ہیں وہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا تو کبھی بھی چائے پہ آپ ضرور بنائیے اور کھائیے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں با بائی